اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ لوگ آج اردو کا پڑھیں گے کلاس 5 اپنے اپنی کوپیز ریڈی کریں جلدی سے ہم لوگ نے انوان شروع کیا ہیرو شیما کی تباہی اس کے ہم نے الفاظ مہیندی بھی کر لیے تھے اور دو سوال چواب کیے تھے باقی کے جو چار ہیں وہ آج ہم لوگ کریں گے کیا ہے پہلا ہیرو شیما کے شہریوں پر ایٹم بم کی تباہی کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کا جواب کیا ہے ایٹم بم کی تباہی کے نتیجے میں ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی کئی لوگوں کی بینائی ہتم ہو گئی تو کئی سماعت سے محروم ہو گئے جو لوگ بچ گئے وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے ٹھیک ہے یہ پہلے سوال کا جواب ہے ہیرو شیما کے شہریوں پر ایٹم بم کی تباہی کے کیا اثرات مرتب ہوئے جی ہم نے اثرات بتائیں آنکہ ٹھو پر کیا ہے ہیرو شیما پر کتنے فٹ کی بلندی سے ایٹم بم گرایا گیا ہیرو شیما پر کتنے فٹ کی بلندی سے ایٹم بم گرایا گیا اب سوال نمبر تین کیا ہے ایٹمی ٹیکنالوجی سے کیا فائدہ اٹھائے جا سکتے ہیں ایٹمی ٹیکنالوجی سے امن قائم امن قائم کیا جا سکتا ہے تیب سنت ذراعت اور دوسرے شعبوں کو بے مثال ترقی دی جا سکتی ہے صحیح ہے ایٹمی ٹیکنالوجی کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ بہت اس کا غلط ناجائز فائدہ اٹھائے ہیں جیسے اب یہ ٹیکنالوجی کا برا استعمال ہوئے جو ہیرو شیما پر دماغ کا ہوئے تو پھر وہ کتنی تباہی ہوئی ہے لیکن اسے غلط مقاصد کے لیے نہیں اسے امنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں پھر سوال نمبر چار کیا ہے بم گرنے کے بعد کتنے ہزار مربع میل رقبہ تباہ ہو گیا کتنے ہزار مربع میل تباہ ہوا تھا قریباً اٹھارہ ہزار مربع میل ٹیک ہے بم گرنے کی وجہ سے اٹھارہ ہزار مربع میل رقبہ تباہ ہو کر رہ گیا اب یہ آپ نے چاروں کے چاروں سوال وہ پہلے والے دو بھی اور یہ والے بھی کل آپ کے چھے سوال تھے جو میں نے دو پہلے کرائیا اور چار آج کروائیا تو یہ آپ لوگوں نے اپنے کاپی پر لکھنے ہے اور یاد بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو انہیں اچھے سے یاد کرنے ہیں روز کا کام روز کیا کریں اگر آپ لوگ روز کریں گے تو آپ کو یاد دے گا آپ کو پیپرز میں یا جب سکول کھل جائیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں پیدا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ روز کا کام روز نہیں کریں گے بولیں کہ کل کر لوں گی پرسو کر لیں گے تو وہ پھر کام رہتا رہی جاتا ہے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ روز کا کام روز کیا کریں اور پھر مجھے بتایا کریں جب آپ نیکس ڈے پھر آپ لوگ مجھے بتایا کریں کہ آپ نے کام کیا ہے یا نہیں کیا اور اپنا بہت بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ